السلام علیکم وریبان کیسے ہیں جسا آپ مویر کرتے ہیں کیسے ہی مویر کرتے ہیں مویر کرتے ہیں اسلام علیکم وریبان کیسے ہیں جسا آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گی جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہے جی آج بھی ہمارا ماشاءاللہ سے خوبصورت دن کا آفاز ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی ہم نکلے ہوئے تھے کسی کام سے باہر تو میں نے سوچا کہ چلیں یہیں سے اپنا بلوگ جو ہےنا سٹارٹ کر لیتی ہوں وہ پھر دیکھ کی جو روٹین ہوگی وہ پھر آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آمین تو جیسے ہی اب دن کی کوئی بھی روٹین ہوگی پھر آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی جی تو جیسے ہی ہم لوگ باہر سے آئے اور آگے آئیوی تھی گروسری جیسا کہ میں بتاتی ہوں کہ ہماری ڈیلی کی ڈیلی تقریبا گروسری آ جاتی ہے تو کچھ چیزیں تو ظاہرہ ہوتی ہیں کہ وہ تو مہینہ بھی نہیں ختم ہوتی جیسے اوئل ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں آلیو اوئل جو تھا وہ آیا ہوا تھا کیونکہ آلیو اوئل بھی ختم ہوا تھا یوگرٹ ختم ہوئی تھی بس دودھ آپ کو پتا ہے کہ ایک دو دن بعد دودھ کی دو تین بہت لے لینی ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں تھی یہ گروسری آئی ہوئی تھی میں نے گروسری نکال لی اور اب میں نے اس کو سنبھالنا تھا جہاں جہاں پہ رکھنا تھا گروسری کو سنبھالنا تھا اور اس کے بعد میرے پاس پاف پیسٹری جو تھی نا وہ پڑی ہوئی تھی جو لوگ میرے پرانے ولوگ دیکھتے ہیں نا انہیں پتا ہوگا کہ میں پاف پیسٹری سے بہت زیادہ اکثر جو ہے نا بناتی تھی لائک ریسپیز تو کافی دنوں سے کافی دنوں سے کیا بلکہ مجھے لگتا دو تین مہینوں سے مجھے لگتا میں نے کوئی بھی پاف پیسٹری کی ریسپی نہیں بنائی تھی تو آج میں نے سوچا کہ چلیں کچھ بناتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پر میں کھول رہی تھی پاف پیسٹری تھوڑی دیر میں نے پہلے نکال دی تھی وہ تھوڑی سی ایسے جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہارڈ نہیں رہی تھی وہ دیکھیں نا ساتھ سے وہ چپکنے لگ گئی تھی تو اس کو میں اچھی طرح سے کھول لوں گی پہلے اور کھولنے کے بعد یہ دیکھیں جہاں جہاں سے دیکھیں کھول گئی تھی وہاں سے اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے پریس کر کے اس کو جوڑ لیں کیونکہ یہ آپ پاف پیسٹری جو باہر سے بنی ہوئی لاتے ہیں وہ اس طرح ہی ہوتی ہے تو اگر وہ تھوڑی سی ایسے ہو جائے تو اس کو تھوڑا ہاتھ کے ساتھ نہ برابر کر لیں تو یہاں پر میں دو طریقے سے بنانا بتاؤں گی آپ لوگوں کو ایک میں بناؤں گی نٹس سے جو مجھے پسند ہے اور ایک بناؤں گی کشف کے فیورٹ چوکلیٹ والے جو کہ کشف کو پسند ہے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو کوٹنگ کی اندر لگایا تھوڑا سا اندار اس کے بعد میں تھوڑی سی براؤن شوگر جو ہے نا وہ کیونکہ میں اس کے اوپر صرف نٹس ڈالوں گی تو وہ تھوڑا اندر اگر تھوڑی سی شوگر ہوگی ہلکی سی تو وہ تھوڑا میٹھا میٹھا ٹاچ آئے گا اس میں اچھا شوگر ڈالنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ایسے اس اوپر سے اور اس کے بعد ایک کوٹنگ جو ہنا انڈے کی ہم پھر دوبارہ سے اس کے اوپر کر دیں گے اور اوپر جو میرے پاس نٹس پڑے ہوئے تھے نا وہ سارے میں نے باریک باریک تھوڑے سے مطلب بنا ان کو تھوڑا سا رفلی جو تھا نا وہ ان کو مطلب کار لیا تھا میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز میں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ہم لگائیں گے اور ان کو یہ ہماری تقریبا جو یہ والی ریسپی تھی نا جو ہماری یہ ریڈی ہو چکی تھی اس کو آپ کی مرضی اس کو کانٹے کے ساتھ آگے سے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں تو تھوڑی سی اس کی شیپس ہی آ جاتی ہے تو اب میں دوسری بنانے لگی ہوں جو کہ کشف کے لیے میں نے چوکلیٹ والی بنانی تھی اب یہ بجا آئے گا نا بھلو جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا میں نے لہا کے رکھی ہوئی ہے وہ چوکلیٹ لگاؤں گی ہے دیکھیں میں بار بار اٹھا کے چلیے دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے فرید سے نکال دی تھی میں نے کہا میں پھر آج بھول جاؤں گی اور میں بنانی پاؤں گی میں نے کہا آج تو میں یہ ضرور بناوں گی اور ویسے بھی کشف کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جو وغیرہ پہ جاری ہوتی ہے نا تو وہ بریک فاسٹ کے لیے گھر سے ہی لے جاتی ہے جو میں نے بنایا ہوتا ہے اور اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو میرے پرانے ویوئر ہیں دیکھتے ہیں میری ویڈیوز تو اکثر میں کپ کے جو ہوتے ہیں نا ڈیفرنٹ ٹائپ کے کپ کےکس جو ہوتے ہیں وہ بنا کے اکثر رکھتی ہوں تو تاکہ وہ جب بھی جاتی ہے مطلب اپنی جو وغیرہ پہ تو وہ گھر سے ہی لے جاتی ہے بجائے کے وہاں سے وہ جا کے کچھ لے اور یہ چوکلیٹ والے جو پاف پیسٹری کے جو میں بناتی ہوں نا یہ تو یہ اسے بہت پسند ہوتے ہیں تو میں اس کے لیے اکثر بنا کے رکھتی ہوں تو آدھ بھی میں نے کہا دے میں کشف کے فیورٹ بنا لیتی ہوں اور آدھے میں مطلب کوئی بھی کھا تو کوئی بھی سکتا ہے سارے اس نے تو نہیں کھانے اگر گھر میں کوئی بھی کھا رہا یعنی جس نے بھی لینے ہیں وہ لے لیتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ کشف کو زیادہ مطلب پسند ہوتے ہیں اس لیے میں سپیشلی اس کے لیے ضرور بنا کے رکھتی ہوں تاکہ جب بھی وہ جاتی ہے جو پہ تو وہ گھر سے ہی لے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سے چار پیسز یہ ہو گئے ہیں چوکلیٹ والے اور چار جو ہے میں نے نٹس والے بنائے ہیں تو اب یہ جائیں گے اوون میں اور اس کے بعد جب تیار ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کتنے نائس لگیں گے تو یہ دیکھ لیں میں نے ان کو اوون میں رکھ دیا ہے تو یہ بیس پچیس منٹ میں نہ بلکل تیار ہو جائیں گے اور آج میں نے جیسا کہ بتایا کہ زیشان گھار ہوتا ہے تو کشف نے کہا کہ چلو یہ گھار ہے اس کے ساتھ مل کے اس نے ساری یہ دیکھیں کتنا چمکا دیا اس نے لیوینگ روم اچھی طرح سے اس نے ہور بخیرہ سب کچھ کی ہے اتنا نائس لگ رہا ہے زیشان کی ہیلپ کے ساتھ وہ کارڈی تھی اور آج وہ اپنے کمرے کی بھی کوئی دیپ کلیننگ کرنے لگی تھی تو دیپ کلیننگ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہمیں ملیں ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایکسٹر چیزیں ہوتے ہیں وہ بھی نکار رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو وہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں کچھ اٹلی کی ہماری میمریز تھی وہ بھی تھوڑی بہت کچھ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور کچھ میں پھر کسی اور نیکسٹ ولاغ میں شیئر کروں گی تو یہاں پر ساتھ ساتھ کشف اور زیشان جو تھے اوپر اپنے روم کی کشف کے روم کی ہو رہی تھی کیونکہ وہ سارا کلیننگ کر رہی تھی اور ایکسٹر چیزیں ساری نکار رہی تھی کہہ دیتی ممہ کافی دن ہو گئے ہیں ایکسٹر چیزیں دیکھی نہیں ہے کون کون سی ہیں تو آزیشان بھی ابھی گھاری ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ مل کے کچھ چیزیں اوپر سے نکار لیتی ہوں تو میں کچھ میں بیجی تھی میں کچھ وغیرہ کی صفائی کار رہی تھی ساری چولا یہاں پہ سب سے پہلے میں نے صاف کی اور کچھ میں اور جو کچھ پکانا تھا وہ دیکھ رہی تھی کہ آج کیا پکانا ہے ہم نے تو چولا وغیرہ صاف کر کے میں نے نکالا تھا چکن میں سے میرا ارادہ تھا چکن بنانے کا لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پریشر ککر پڑا ہوئے اس میں مٹن کا شوربے والا پڑا ہوئے سالن اور چکن اور دال بھی پڑھی ہوئی ہے میں نے یہ نکالا تھا میں نے کہا تھا میں نے فریزر میں سے نکال کے رکھا تھا کہ کچھ بناتی ہوں میرا دل تھا کہ پلاؤ بنا لوں گی لیکن کل ہم نے تڑکے والے چاول بھی بنائی تھے کیونکہ مٹن جو تھا وہ شوربے والا تھا تو پھر بعد میں میری جو پلاننگ چینج ہوگی تھی میں نے چکن نہیں بنایا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکے تھے بلکل اور کتنے نائس اور کتنے مزے کے لاغ رہے تھے دیکھنے میں تو یہاں پر یہ ہمارے تیار ہو چکے تھے تو میں نے کہا چلے ان کو نکالتی ہوں پہلے ساتھ ساتھ باقی کام بھی ہو رہے تھے ان کو رکھ کے دیکھ لیں میں نے سارا کچن وغیرہ صاف کیا تو جو چیزیں میں نے کک کرنی تھی وہ میں نے دیکھی آج میرا دل تھا کہ میں زردہ تھوڑا سا بناوں گی کیونکہ میں جیسے کہ آپ کو بتاتی ہوں پہلے بھی جو میرے ویوورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعیرات کو ہم ختم دیتے ہیں کچھ لوگ دیتے بھی ہوں گے آپ لوگوں میں سے لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ شاید کچھ لوگ نہیں بھی دیتے ہوں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے ریڈی ہو چکے تھے اور گرم گرم تھے میں نے کہا چلے میں نے لاسٹ جو اس کا کلپ لینا ہے وہ لے لوں جلدی سے کیونکہ لاسٹ والا کلپ جو لینا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ پتا چال جائے کہ بننے کے بعد چیز کیسی لگ رہی ہے شکل میں کھانے میں تو چلے آپ ٹیسٹ نہیں کار سکتے لیکن جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویوورز ان کو پتا تچار رہا ہوتا ہے کہ شکل میں کیسی لگ رہی ہے شکل میں تو بہت اچھی لگ رہی تھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی تھی میں نے چیک کی تھی اور میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ چوکلیٹ والی جو تھی نا وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی یہ تو ہماری اپاپ پیسٹری بولیں سکرون سونت بولیں جو بھی آپ بولیں اتنے مزے کی تھی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی اور یہاں پر بہت گرم تھی زیشان مجھے کہہ رہا تھے کہ ماما ٹھہر کے کار لینا چلے ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے کھاٹ اوور ایکٹنگ کے بچے آپ لوگ پہلے تو میں سٹینڈ رکھ کے کار رہی تھی ابھی میں نے زیشان کو بلک زیشان میں ایک تھوڑی ہیلپ کرو آپ لاشٹ میں دو وہ کہہ رہا تھا ماما اتنی گرم ہے اگر آپ سے نہیں ابھی مظلہ بھائی تھوڑی جا رہی تو آپ چھوڑ دو اس کو تو میں نے کہا نہیں لاشٹ کلیپ تو میں نے لینا ہے پہلے میں نے وہ تھوڑا پھر دوبارہ میں نے کہا نہیں اب تھوڑی تھی ابھی بھی گرم ہی تھی لیکن میں نے کہا کہ چلے میں دکھا دیتی کہ اندر سے کیسی لگ رہی ہے تو اندر سے آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھی لگ رہی ہے اور یہ ناشتے میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اچھا آج میں آپ لوگوں کو روٹی بناتے ہوئے کیوں دکھا رہی ہوں کہ میں روٹی بنا رہی ہوں ویڈا ایسے میں اس طرح کہ بہت کامی کلپ لیتی ہوں روٹی بغیرہ کا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ ملٹی گرین آٹا جو آج کل پھر یوز کر رہے ہیں درمیان میں ہم پہلے یوز کرتے تھے پھر چھوڑ دیا تھا وہ ہی نارمل میں آگئے تھے لیکن یہ ہے کہ اب پھر دوبارہ سے ہم نے ملٹی گرین جو آٹا وہ استعمال کرنا شروع کیا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں ساری دالیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دالیں وغیرہ سپیشلیس میں ساری ہوتی ہیں اور یہ ہیلتھ کے لئے جو آنا بہت ہی اچھا بہت سے لوگوں کو تو بہت زیادہ پتا ہے اور بہت سے لوگ تو یوز بھی کرتے ہیں لوگ ویٹ لوس لے کے لئے بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو اتنی روٹی اچھی اور مزے کی بنتی ہے نیکس ٹائم میں آپ لوگوں کو ان کی وہ جو بوری ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کس طرح کی ہوتی ہے دالیں وغیرہ ہیں اور بہت ہی اچھا آٹا ہے آپ لوگ بھی اپنی ہیلتھ کا خیار رکھا کریں اور یہ والا آٹا یوز کیا کریں ملٹی گرین تو روٹی بھی بڑی سوفٹ اور بڑی مزے کی بنتی ہے اور پتہ بھی چال رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ والا آٹا ہے اچھا یہاں پہ آج میں نے جیسے کہ میں تھرسڈے کی بات کر رہی تھی تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی میٹھا ضرور بنانا ہوتا ہے تو آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا لیکن ویسے سپیچلی تو آپ اس سے زیادہ بھی مطلب اپنا اس کے لئے کار سکتے ہیں جو بھی آپ کار رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے صرف یہاں پہ زردہ ہی بنایا تھا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے یہ چھوٹا سا ہے جو ہے یہ میری امی کا نا میری امی جان کا ماشاء اللہ سے یہ پتہ نہیں کس طرح یہ ہے ہمارے پاس آگیا یہ پرس ہم لوگ امی کے پاس جاتے رہتے ہیں جیسے پاکستان تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آگیا تو کشف جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ اپنے کمرے کی سفائی وغیرہ کار رہی تو وہاں سے یہ نکل ہے امی کا تو مجھے اتنا مجھے زیشان نیچے جلدی سے بھاگ کے دکھانے آیا کہ ممہ ایک بڑی اچھی چیز ہمیں ملی ہے اس نے جیسے ہی میرے سامنے کی یقین کر میرے دل کی دھڑکن اسی وقت تیز ہوگی میں کہہ رہی ہوں یہ تو میری امی کا ہے تو کہتا ہے ہاں یہ نانو کا ہے یہ اوپر سے ہمیں ملا گیا اپی کے کمرے میں سے تو میں آپ کو دکھانے کے لئے میں نے کہا مجھے دے دو بھئی ابھی دے دو میں اپنا سمبھال کے رکھ لوں گی میں جب جاؤں گی تو میں امی کو دے دوں گی یہ پتہ نہیں کیا سے ہمارے پاس آگیا میری امی کو عادت ہو جی کہ چھوٹا سا رکھا ہوتا ہے اس میں پیسے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں یہ میرے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں میں کہتا ہی کوئی بھی جو بیٹی ہوتی ہے تو اس کے بہت دل کے قریب ہوتی ہیں یہ والی تسبیح میں نے شاید پہلے بھی کسی ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہوگا کہ میں نے اپنی امی سے سپیشل یہ مانگی تھی میری امی ہمیشہ کئی سالوں سے اتنی خوش بہتی ہے کہ آپ کی سوچ یقین کریں میں ہمیشہ اس کو سونگتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ نماز کے بعد جو ہے نا میں اس تسبیح سے کچھ نہ کچھ ضرور پڑوں اچھا جی وہ تو ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اٹلی کی مریض ہیں یہ ہماری ہے بی ایم ڈبلیو جو انہا زشان لوگ جو چلاتے تھے کچھ تو کافی جو چیزیں تھی نا بہت دھیر سار چیزیں جو اٹلی سے جب ہم یہاں موو ہوئے تھے تو ہم نے یہاں چیٹی میں ڈال دی تھی یہ کچھ چیزیں تھی نا جو انہوں نے رکھ لی تھی انہوں نے کہا تھا ممہ یہ تو بہت اچھی چلتی ہے آئی تنک اس کا ڈور بھی کھلتا تھا جو میں ٹرائے کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ کہا رہے تھے نہیں کھلتا میں نے کہا جب سیلٹ ڈالیں گے نہ پھر پتا چلے گا تو یہ اس کا کنٹرول بھی تھا اتنی پیاری یہ چلتی تھی نا یہ تو کشف یہی کہہ رہی تھی ممہم اتنے بڑے ہو گیا اتنی جلدی یہ ہماری اتنی فیورٹ گاڑی ہوتی تھی تو یہ والی گاڑی میں نے کہا نہیں وہ مجھے چیٹی کے لیے چیزیں نکار بھی تھی دھیر ساری میں نے کہا یہ نہ پھینکنا اتنی پیاری ہے اتنی نائس لگی ہے اس کو چلائیں گے سیلو وغیرہ ڈال کے نا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں زیشان ہی دکھا رہا تھا کیونکہ یہ زیشان لوگوں کو برڈے وغیرہ پہ یہ لیتے تھے سپیشلی ہمیں یہ گاڑی لینے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے تو پھر ظاہر ہے ان کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اچھا یہ ہماری میموری تھی یہ درمیان میں کشف ہے سائیڈ پہ زیشان ہے یہ چھوٹی والا جو چیکی سا لگ رہا ہے جو تو ادھر والا عسام ہے یہ جو ہے نا تینوں ان کی پکچرز ہے ماشاءاللہ سے تو اور بھی دھیر سارے نکلی ہیں وہ بھی کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا آج اٹلی ہمیں سارا یاد آرہا تھا اٹلی کی کافی چیزیں نہیں کرتی جو ہمارے پاس تھی اور ہم نے اس طرح سنبھال کے رکھی ہوئی تھی تو یہ کشف نے جو گلے میں ڈالا ہوئے یہ جیسے جیسے بچے جو جو اچھا مطلب کلاس میں اچھا کام کرتے تھے بچے امپروومنٹ کے لیے ان کو ملتا تھا یہ گلے میں ایک ایک کر کے ڈالتے جاتے تھے دھیر سارے اس میں بنے ہوئے ہوتے تھے تو یہ والی جو فرسٹ پکچر ہے یہ والی کشف کی فرسٹ ڈے کی پکچر ہے جب یہ گئی تھی وہاں پہ جب یہ فور یئر کی فائیوئر میں تھی تو جب یہ فائیوئر کی تھی جب یہ گئی تھی سکول میں تو اس وقت اس کی بنی ہے ساتھ اس کی فرنڈ بھی ایک بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی بھی مجھے یہ یاد آ رہی ہے کافی بڑی ہو گئی تھی جب ہم لوگ واپس آئے ہیں کیونکہ کلاس فیلوز تھی تو بس یہ اٹلی کی میں مریض تھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی شیئر کر لوں وہ سامنے جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ عربی تھی تو عربی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مروکوں سے تھے عربی کی فیملی جو کہ ہماری بہت میری فرنڈز تھی ان کے ساتھ میرا مطلب بہت لین دین تھا بہت زیادہ فرنڈشپ تھی ہم لوگ ایک دوسرے کے گھار بھی آتے جاتے تھے تو سپیشلی ایک دوسرے سے ڈشیز بھی ہم شیئر کرتے تھے کہ ہم مروکن ڈشیز کھاتے تھے اور وہ ہماری پاکستانی ہم ایک دوسرے سے مطلب ایک دوسرے کو دیتے تھے ایک دوسرے کے گھار آتے جاتے تھے تو وہ بھی ساری اٹلی کی یادیں یقین کریں دوبارہ سے نا ساری یاد آگئی تھی اور اٹلی سے تو ہماری بہت زیادہ میمریز بابستہ ہیں میں اس وقت لوگنگ نہیں کرتی تھی اگر میں کرتی یقین کریں میں آپ کو سارا اٹلی دکھاتی اور ان کا بچپن بیزی شان لوگوں کا سارا میں کیپچر کرتی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ وہ تو سارا کچھ ہو گیا ہمارا جو زردہ تھا وہ بھی تیار ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلیں زردہ بن چکا ہے تو اب ہم نے دینا تھا وہ ختم تو ختم کے لیے جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چیزیں کچھ چیزیں جیسے میں بتا رہی ہوں کہ آج میں نے اتنا احتمام نہیں کیا اس سے زیادہ بھی آپ جتنا بھی کار لیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو گھار میں جو وہ بھی فروٹ ہوتے ہیں اویلیبل ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے لے کے ہی آنے ہیں سپیشلی تو جو بھی میرے پاس ابھی سامنے فروٹ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑے تھوڑے فروٹ ایک دو دو تین پیس رکھے ہیں ساتھ میں چاول پانی اور دودھ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے بھی مطلب چھوٹے بچے کو بھی ڈیٹھ ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اس دلیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے دودھ بغیرہ رکھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی ساتھ میں روٹی بھی رکھی دی ہارٹ پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے پڑا ہوئے تو یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ بھی آپ جتنا مرضی ہے تمام کر لیں تو یہ ختم کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگ ختم دیتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ میں یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ کیسے ہم چیزیں رکھ کے اور پھر اس کے اوپر جتنی بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں جتنی بھی زبانی صورتیں آپ کو آتی ہیں قرآن پاک بھی آگے راکے پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو زبانی آتی ہیں مجھے تو جتنی زبانی آتی ہوتی ہیں صورت یاسین شروع سے ہوتی ہے جیسے آیت القرسی ہوتی ہے جیسے کل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں صورت القصر ہوتی ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں دھیر ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ پڑھ کے ان کی روح کو بخشتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے تو آج وہاں پہ کوئی کلائنٹ نہیں تھا سامنے تو میں نے سوچا کہ آج میں سارا شروع سے لے کے آپ کو پورے جو ہے وزٹ کروا دیتی ہوں پالر کا یہ دیکھیں سارا پالر اتنا خوبصورت صاف ستھرا نائس اور ہمیشہ میں اسی پالر پہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ یوکے میں کیونکہ ہمارے ایریے میں یہ سب سے ہمارے ہمارے قریب ہیں اور بھی ہیں دیر سارے لیکن میری شروع سے میں یہاں پہ جاتی ہوں یہاں ان کا ہی کام مجھے پسند ہے تو میں ہمیشہ یہاں پہ جاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج تو کوئی کلائنٹ نہیں ہے کیونکہ اگر کلائنٹ سامنے ہوتے ہیں یا کام کار رہا ہوتا ہے بندہ تو پھر ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اس لیے میں اس ٹائم ویڈیو نہیں بناتی آج میں نے سوچا کہ میں بنا لیتی ہوں جی تو یہاں پر ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے بنایا ہے مینگو شیک میرا فیوریٹ تو کشف کا فیوریٹ مینگو شیک بنایا ہے ہم نے اور آج ہم لے کے آئے ہیں پیزہ گھار کے کھانے کے کچھ دل نہیں کر رہا تھا سپیشلی کشف کا دل نہیں کر رہا تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم لوگوں کے لیے یہی کافی ہوگا ہم لوگ انجو ہافت لینا ہے اور شیئر کرنا ہے اور ہمارا جو ہے نا ماشاءاللہ سے چکن دال بنایا ہے چکن دال بنایا ہے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ یہ کھانے لگے ہیں آپ لوگوں نے بھی کھانا ہے تو آجائیں کھائیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے